صداعی حریت جمع کشمیر سے اہم خبریں سنیے مودی فستائی حکومت گزشتہ برس پانچ اگر سے مقوضہ کشمیر کی خصوصی حیثت ختم کرنے کے بعد سے کشمیری عوام مخالف پالسیاں جاری رکھے ہوئے ہیں ایک طرف کورونا بابا کے نام پر شدید پابندیاں ہیں تو دوسری طرف قتل و غارتگری کا سلسلہ جاری ہے بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی کاروائی کے دوران کفارا چوکیبل کے گاؤں پر جدید توپھانے اور مارٹرگولوں سے حملہ کیا جس سے خاتون اور بچے سمیت تین کشمیری شہید جبکہ درجنوں امارتیں تباہ ہو گئیں گزشہ روز گاندربل سے بارہ فراد جبکہ سوپور سے پانچ نوجوانوں کو گرفتار کر کے ان پر مجاہدین کے ساتھی ہونے کا الزام آئد کیا گیا ہے شپیہ کے مضافات میں بھارتی فوج نے کرکڈاؤن کر کے گھر گھر تلاشی کے دوران لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور توڑ پھوڑ کی ادھر بانڈی پورا کی چار لاکھ کی عبادی کے لیے ایک بھی ونٹی لیٹر موجود نہیں ہے بانڈی پورا کی ڈسٹرک ہسپتال میں ڈاکٹرز نے کرونا وائرس کے پیشنہ درسنگین حالات میں طبی سولیات کی ادم دستیابی پر قابض انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا مقوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ کشمیر وادی میں لوگوں کو لاکڈاؤن کے دوران اشیاء ضروریہ کی دکانے تک کھولنے کی اجازت نہیں ہے جس سے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے ادھر بھارت میں سینئر کانگرس ٹریڈر کمل نات نے بی جے پی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں کرونا وائرس کی تیزی سے پیلتی وبا کی ذمہ دار مودی حکومت ہے بھارتی ریاست اتر پردیش میں خطشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ بھارتی ایجنسی کی جانب سے کرونا متاثرین کی پروفائلنگ کے دوران نسلی فسادات پھوٹ سکتے ہیں جن میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں کرونا وبا کے باوجود بھی سنگدل برہمن سامراج کو ریاست جمہ کشمیر کے عوام پر کوئی رحم نہیں آیا اس نے اپنے ہندو توہ ایجنڈے کو نافذ کرنے کے لیے نہ صرف کشمیروں کا بڑے پائیمانے پر قتل عام تیز کر دیا بلکہ دیگر پابنیاں بھی سکت کر دیں کپوڑا میں مزید بچوں اور عورتوں سمیت مزید تین افراد کا قتل بھارتی درنی کا مو بولتا ثبوت ہے نیندر موڈی کی حکومت نے گزشتہ برس پانچ اگست دوہزار انیس کو مقبضہ ریاست جمہ کشمیر کے خصوصی حیثیت ختم کرنے کے فوراں بعد مقبضہ کشمیر کا لاگ ڈاؤن کر لیا تھا اور مقبضہ کشمیر میں انٹرنیٹ سمیت تمام مواصلاتی ذرائع منقطہ کر لیے تھے اب بھارت نے کشمیری علاقوں کے نام تبدیل اور حال ہی میں دومیسائل قانون کا اطلاق اور ریاست جمہ کشمیر کے زمین بہت سستے نرکوں پر بھارتی ہندو میں بانٹی جا رہی ہے بھارت نے یہ مکارانہ اقدام کر کے اقوام تدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ارجی کی ہے بھارت اپنی کشمیر مخالف پالیسیوں کو جاری رکھتے ہوئے جنوبی ایشیا میں آگ و ایندن میں شامل کر رہا ہے ایک طرف پوری دنیا اس وقت محلق وبا کرونا وارث کے باعث بے حد پریشان ہے جبکہ دوسری طرف بھارت یا جنتہ پارٹی کی حکومت نے مبضی ریاست جمہ کشمیر میں مسلمانوں کے اقصریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے مضموم اقدامات کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے ریاست جمہ کشمیر ایک متنازہ کھتا ہے لہذا اقوام تحدہ اور عالمی انسانی حقوق کے اداروں کو بھارت کے جارہنا اقدام کا فوری نوٹس لینا چاہیے